خانقاہِ آلیہ قادریہ درگاہ جنیٹھا شریف تحصیل چندوسی زلہ سنبھل میں ہر سال کی طرح انسال بھی گیارہ ربیو ثانی مطابق سترہ نومبر بروزِ بدبادِ نمازِ شاہ حضور پیرانِ پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی سالانہ محفل بڑی گیارویں شریف کے انوان سے منعقد کی گئی جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے پرواناوار شرکت کی سعادت حاصل کی اس سلسلے میں بعدِ نمازِ عشاء محفلِ ناتو مناقب اور علماءِ کرام کی تقاریر کا پروگرام منعقد کیا گیا جس کا آغاز تلاوتِ کلامِ الٰہی سے عمل میں آیا اور بعدہو مختلف مقامات سے تشریف لائے میلات خواہ حضرات اور مدہانِ رسول نے ناتو منقبت کے نظرانے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی لیجئے پیش ہے ایک جھلک اٹھانے کے قابل شہدی کی نالیں اٹھانے کے قابل شہدی کی نالیں اٹھانے کے قابل کہا میرا سر اس خدا لے کے قابل کہا نوجوان عالمِ دین حضرت مولانا مفتی محمد آفتاب نے اس موقع پر اپنے پرجوش خطاب میں آلِ رسول کے عدب و احترام کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا مفتی آزم امروحہ حضرت اللامہ مفتی شاہد حسین قادرین و شاہی اجملی نے اس موقع پر اپنے مختصر وجام خطاب میں فرمایا جو آیتِ قریبہ پڑی ہے اس کا مطلب تو غلق ہے آل حضرت فادرِ بریل بھی فرماتے ہیں آلِ رسول کی شان میں سرکار بھو سرکار بھو سرکار کی شان سبحان اللہ نبی میں علیقی سبتونی گلشت سبحان اللہ بے شک حق یہ آلِ رسول نبیِ قریب سندلہ تعالی سرکار کی نور بے شک حق حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد ہیں بے شک حضرتِ فاطمان جہر رضی اللہ تعالی عنہ انہا کے کنشن کے کھوڑ بے شک نبی میں علیقی فتر بچمجی کنشن حسنی جان حسنی کھوڑ بے شک اس عظیم الشان محفل کو مفتی آزم سنبھل حضرت علامہ قاری علاودین قادری نوشاہی اور مختلف مقامات سے تشریف لائے دیگر متعدد علامہ اکرام و خطیبان ملت نے بھی خطاب فرمایا محفل کی نظامت کے فرائض دیلی سے تشریف لائے حضرت مولانا لعیق احمد قادری نے بخوبی انجام دیئے آخر میں قل شریف پڑھا گیا اور شجرہ خوانی کی گئی پرسایہ کرو تیرہ مور جلال شاہ جلال پاکشاہ اولیاء کے واسطے شکل مشک میں جمال مصطفی این ازور حضرت سید محمد باسفہ کے واسطے حالق الخائط میرے نور کا فتلا بنا شاہ بہتی نورانی لطا کے واسطے مہربانی زکریہ سمراہ سلوک شہمد اولا قباس مقبول خدا کے واسطے شجرہ خوانی کے بعد درگاہ شریف کے سجادہ نشین پیرے طریقت حضرت الہاج ڈاکٹر سید شاہد میاں قادرین و شاہی نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کی ہم لوگوں نے اس گیان میں شریف کے سلسلے میں حدیر پیش کی ہیں ہم سب کی کاربار میں بڑھتے ترکی عطا فرمائے آمین ہم سب کی کاربار میں بڑھتے ترکی عطا فرمائے آمین اے اللہ آپ نے کام خاص ہے اپنے مقدم کے سب تتہل سب سے ہم سب کو سرات و مستقین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم سب کو بکا اور سچا مون گوانا آمین دین کا قاضی بنا آمین دین سیدنوں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین تم اللہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اقتحار پر رکھیں آمین اے اللہ جب نمازی ہم کے نمازی بنا آمین ہم سب کے نمازوں کو عطبور فرمائے آمین ہماری نمازوں میں خشور و خضب پیدا رہے آمین اے اللہ ہمارے پوکے پوکے سجدوں کو درابت کو زکر واسکار کو آمین 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 اے مولای کرنے ہمیں عبادت کرنے کا صریح آتا فرمائے آمین عبادت کرنے کا صحیح آتا فرمائے آمین جو پریشان خال ہیں ان کی پریشانی حضور فرمائے آمین مصیبت زیدہ ہیں اس موقع پر حضرت الہاج ڈاکٹر سید شاہد میاں قادری نوشاہی نے مفتی آزم سنبھل حضرت اللہ مہ قاری علاودین قادری نوشاہی و مفتی آزم امروحہ حضرت اللامہ مفتی شاہد حسین قادری نوشاہی کو خلافت و اجازت عطا فرمائی اور اپنے دست مبارک سے دونوں خلافہ کی دستار بندی فرمائی دستار خلافت کا اعلان کرتے ہوئے حضرت سید شاہد میاں نے فرمایا سلسلہ قادریہ رزاقیہ نوشاہیہ برکاتیہ موریہ چشتیہ وہ تمام خلافتیں اور اجازتیں میں قاری علاہ دین صاحب مفتی آدم مفتی آدم اسمان کو دیتا ہوں مولا کے قرمہ کے قرمہ کے قرمہ کے سفر دفین سے ان کی عمر کو دراز فرمائی آمین اللہ اس دوران صاحب زادہ سید عامر میاں قادریہ نوشاہی پیرزادہ سید سامی میاں قادری نوشاہی صاحبزادہ سید یاسر میاں قادری نوشاہی سید محمد حاشم قدوسی صابری موزمی مولانا لئے قحمت قادری نوشاہی شمشیر الحق قادری نوشاہی عبدالحکیم قادری نوشاہی محمد فرقان قادری نوشاہی کے ساتھ ساتھ شمع غوثیت کے ہزارہ پروانے موجود رہے قل شریف و لنگر کے بعد سبی حاضرین کی خدمت میں تبرک و غوثیہ لنگر تقسیم کیا گیا یہ بات قابل ذکر ہے کہ خانقاہ حاضر میں ہر ماہ چاند کی گیارہ تاریخ کو سرکار غوث العظم رضی اللہ عنہ کی محفل گیارہویں شریف کے عنوان سے نہا تقیدت و احترام کے ساتھ آراستہ کی جاتی ہے جس میں سبھی لوگ باوضو ہو کر اور دوزانو بیٹھ کر شرکت کرتے ہیں یہ نورانی محفل بعد نماز عشاء شروع ہو کر کبھی کبھی سہری کا وقت شروع ہونے تک جاری رہتی ہے